اس کے موہ پہ مارے اور ان سے کام کرائے تو رکمہ بھائی کے ساتھ ہاتھی جے ایک ہاتھی کوئی پاک سیون ٹن کا اونچہ بڑا میں بہادری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تو ہو گیا دیکھنے کے لیے لیکن جب وہ ہاتھی جھولا اور آگے کو اس نے اپنا تو پھر میں ڈر گیا اور بہت دور کافی بھاگیا تو میرے والد نے کہا جو وہاں میرے ساتھ تھے اور وہ اس کا ہاتھی کا ٹیمپریچر لے 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 آئیتے ہیں ان کا ہاتھ 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 دوکٹر وہ زبانے میں اٹھارہ ساتھ ستر کے دوکٹر جب یہاں پر ریٹسنی کالیج تھا اور میو سکول آف میڈیسن تھا تو وہ بڑی انگریز بھی دیتے ہیں کہ یہاں ریٹسنی کالیج تو انہوں نے محوط سے کہا کہ اس کی سونٹ پکڑو اور اپنی اونگلیاں دو دے کہ اپنے آئیں کہ ہاں اسے ٹیمپریچر ہے اور میں تمہیں اس کی دوائی دے تو میں سوچنے لگا ہاتھی کی دوائی یعنی ہاتھی کو اسپرین دینی پڑ جائے تو بالٹی میں ہی دیں گے یہ خیر تو جب میں ڈھرا تو میرے باپ نے پوچھا کہ تم ڈھرے کیوں اسے میں نے کہا میں ڈھرا اسریے ابو کہ یہ جس کی تیلے کے ساتھ باندھ آ گیا ہے وہ بڑا کمزور ہے اور میرا خیال زمین میں فٹ ڈیڈ فٹ سے زیادہ گہرہ نہیں یہ اگر زور دے اور جو پچھلے پاؤں میں اس کے سنگل ڈالی ہوں تو یہ اسے اکار پھینکے تو میرے والد نے کہا یہ ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ یہ کیلے کے ساتھ نہیں بندہ ہوا یہ اس خیال کے ساتھ بندہ ہوا ہے کہ کیلہ مضبوط ہے اگر یہ اپنی خیال میں تبدیلی لائے تو پھر البتہ وہ یقیناً اس کو اکھا لے گا میں نے کہا اب بھائی یہ کرتے کیسے تھے کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو اس کیلے کے ساتھ باندھا گیا اس نے پورا زور لگا پوری طاقت آزمائی کی لیکن نہیں اکھار تک اس جد و جہود نے اس کے تقریب پانچ سات مہینیں گزرے پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ خیال ہے یہ طاقت ہے جو مجھ سے نیند تھے تو اگر اس سات تن کے ہاتھی میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں میں اس سے زیادہ طاقت ہوں تو یقین نکال لے گا لیکن نکل نہیں سکتے وہ تو بات جم کی تھی اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد میرے اپنی زندگی کے مشاہدات کے بعد یہ تصور میرے ذہن میں اوبرنے لگا ہے کہ ہم خیال سے کتنے بندے ہوئے اور مائنڈ میٹر کے اوپر کتنی حکمرانی کر رہا ہے اگر مائنڈ جو ہے وہ طاقتور ہو تو آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے لیکن آپ کہتے ہیں میں سگلٹ چھوڑ نہیں سکتا سگلٹ چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ایک خیال نے باندھا ہوا ہے آپ کو اس بات کیسے میں اپنی نباسی سے کہہ رہا تھا کہ تُو نا لڑا کر اپنی ساس لڑا کہل گی نہیں میں ساس کے ساتھ لڑنے سے رہ نہیں سکتی میرے نانا خیال ہی ہے کہ بس یہ بڑی کمینی عورت ہے تو میں نے کہا تُو خیال کے ساتھ بندی ہوئی ہے ساس کے ساتھ بند کے دیکھ بڑا مزا آگا اس نے کہا دفعہ دور میں نہیں بندی زندگی میں ہوت جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں آپ مجھ سے بہت